ناظرین حزباللہ نے اسرائیل پر دو سو سے زیادہ راکٹ فائر کر دیا جی ہاں اب تک یہ سب سے بڑی خبر ہے اور ابھی کی یہ خبر ہے کہ حزباللہ نے اسرائیل پر دو سو سے زیادہ راکٹ جو ہے فائر کے اسرائیلی فوجی ٹکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا اور نو ماہ پرانی جو جنگ چل رہی ہے حماس اسرائیل کی یا غزہ اسرائیل کی جس میں اب یہ لبنان ہو جس میں یمن کے حوسی اور وہ بھی شامل تھے اس کی کشیدگی میں اضافہ ہو چ جس میں بھوجی چکا ہے جیسا کہ اسرائیل نے بودھ کے دن لبنان کے ساحلی قصب تائر کے قریب حزباللہ کے ایک سینئر کمانڈر محمد نعیمہ ناصر کو شہید کر دیا تھا اور یہ جو حزباللہ کا میجر کمانڈر تھا اس کو شہید کر دیا گیا تھا اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو تالیب عبداللہ تھے جو کہ حزباللہ کے کمانڈر تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا یہ جو کمانڈر تھے حزباللہ کے انٹی ٹینک اور راکٹ ان چارج کمانڈ ناصر کو شہید کیا گیا ان پر ڈرون حملہ کیا گیا اور جس کے نتیجے میں یہ شہید ہو گیا اور ان کا بیٹا جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا یہ اس وقت کی جو حزباللہ نے آج جمعہ رات کی دن کی سب سے بڑی کاروائی یہ کی ہے کہ اس نے دو سو سے زیادہ راکٹ فائر کر دیا اسرائیل پر اور اسرائیل پر مزید جو ہے وہ جس طرح کے جاہریت کی جا رہی ہے اسرائیل کے جانب سے اب یہ مضاہمت بھی کر رہے ہیں اور مزید لبنان کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ بھی داگے جا رہے ہیں اور اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنیا جا رہا ہے جس طرح کے ہزباللہ کی جانب سے جو اسرائیل کے جو ڈرون جہاں ان کو فیل کیا گیا اس کے علاوہ جو ان کا ایرن ڈرون سسٹم اس کو فیل کیا گیا اور ائر بیس اڑا دی گئی ملٹری بیسز اڑا دی گئی اس کے علاوہ بڑے حملے کر دی گئے اب یہ لبنان کی جانب سے دو سو سے زیادہ راکٹ پھینکنا یہ سب سے بڑا حملہ تھا جو کہ ان کے کمان� کمانڈر ہے جی محمد نعیمہ ناصر کو جو کہ اسرائیل نے ڈرون حملہ کر کے شہید کیا تھا اور یہ جو کمانڈر ہے یہ سات ماہ سے زیادہ یعنی دو ست ستر دن سے زیادہ بلکہ آٹھ ماہ سے زیادہ یہ مضامت کر رہے تھے اور انٹی ٹینک اور راکٹ ان چارج تھے ان کو شہید کیا اور یہ مضامت کی ان کا بیٹا شدید زخمی ہو گیا لیکن اس کے باوجود لبنان کی جانب سے اب بڑے حملے کیے جا رہے ہیں اور اس کے لابے ایک اور بھی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ غ ناصر ہسپتار سے قریب اسرائیل نے حملہ کیا جس میں سات فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اب تک یہ سب سے بڑی میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اور اس کے لابے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جنگ کا دو سو اکتروہ دین ہے اور جو حماس ہے اس کی جانب سے مضامت کی جا رہی ہے جو کہ فلسطینی مجاہد ہے ان کی جانب سے بڑی مضامت کی جا رہی ہے اور بڑے حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ج جا رہا ہے جیسا کہ بڑی خبر میں نے آپ کو یہ دی ہے کہ ابھی تک جو حماس کی جانب سے جب یہ حملے کیے جا رہے ہیں تو اب اسرائیل جنگ بندی پر دوبارہ اس نے کمیٹی بٹھا دی ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جو ہے وہ جنگ بندی کے حوالے سے سوچ و بچار کر رہے ہیں اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جو ہے اب دوبارہ جنگ بندی کے لیے گورو فکر کر رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو کہ اسرائیل کے جو کرنل ہے اور اس کے علاوہ بڑے افسران ہے اس میں لیفٹیننٹ کرنے نے آٹھ سو سے زیادہ انہوں نے جو استیفے دینا شروع کر دی ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو کہ حماس کی جانب سے جو بڑی پیشرت کی جارہی ہے حماس کی جانب سے مضامت کی جارہی ہے فلسطینی مجاہدین دین کی جانب سے جو مضامت کی جارہی ہے اور فلسطینی مجاہدین نے جو کہ اسرائیلی فوجیوں کا جہنم واصل کرنا شروع کر دیا ہے ان کے ٹینک ہو ان کی جنگی گاڑییں ہو ان کے پاس جتنے بھی جنگی ساز و سمان ہو وہ جو ہے اس کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے اب حماس کی جانب سے یہ بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں تو اب یہ استیفے دینا شروع کر دی ہیں جو کہ حماس کے ایک رہنوے اسمیل حانیہ ان کی جانب سے یہ بڑا بیان آیا ہے کہ ہم دہشتگرد اسرائیلی وزیر کے انتہا پسندانہ بیان کی مضامت کرتے ہیں اسرائیلی وزیر بن غفیر اس نے یہ جو بیان دیا تو اس کی مضامت کی ہے تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کروا لیا جائے گا جو کہ تفانو لکسہ جنگ کا من شدید جہنات کی جانب اشارہ کرتے ہیں حماس کے رہنوے ہیں اسمیل حانیہ ان کی جانب سے یہ ایک بڑا بیان آیا اور انہوں نے جیسے کہ ان کی بہن پچھلے دنوں شہید ہوئے ان کے خاندان کے آٹھ افراد شہید ہوئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ جو سینتیس ہزار نو سو سے زیادہ شہادتے ہوئے ہیں وہ سارے ان کے خاندان کے لوگ ہیں وہ فلسطین ان کے بہن بھائی ہے تو چاہے ان کے سگے بہن بھائی ہو چاہے بیٹے ہو چاہے فلسطینی ہو یہ جنگ ان کی اپنی ہے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے حوصلے پاس نہیں ہوں گے سینتیس ہزار نو سو تریپن اس وقت کی اطلاعات کے مطابق جو فلسطینیہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور ستاسی ہزار دو سو چھاسٹھ جو اس میں فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں یعنی کہ فلسطینی زخمی کی تدازہ ستاسی ہزار دو سو چھاسٹھ ہے اور اس وقت آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہے چلوں جو کہ ہزبولہ کے جانب سے ہے ہزبولہ نے کہا ہے کہ اب بھارت کی خیر نہیں ہے کیونکہ جو بھارت ڈرون میزائل دے رہا ہے اور جو اس کے علاوہ جو ڈرون بھیج رہا ہے جو کہ بھارت کے شہر حیدر آباد میں تیار ہو رہے ہیں جس نے جو لبنان کے کمانڈر ہیں ان کو شہید کیا ہے محمد نعیمہ ناصر کو اور یہ کہا ہے کہ بھارت کے بھیجے ہتیاروں اسرائیل نے سٹرائک کر کے ہزبولہ کا سب سے اہم کمانڈر جو اس پر شہید کر دیا تھا اس کے بعد اب بھارت کی خیر نہیں ہے یہ کہنا ہے ہزبولہ کے جانب سے اور کہا گیا ہے کہ اب بھارت جو کہ اسرائیل کو جنگی ساز و سمان دے رہا ہے اب یہ نہیں ہوگا اب مزید بھارت کو دمکی دی گئی ہے ہزبولہ کی جانب سے اور ان کے رہنما کے جانب سے کیونکہ آپ کو بتاتے چلوں گے جیسا کہ ہزبولہ کا اہم کمانڈر محمد نعیم نعیمہ ناصر جو جن کو شہید کر دیا گیا تو اس سے پہلے طالب عبداللہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا ایک اور خبر سامنے آئی تھی کہ فلسطینی حامی مظاہری نے اسرائیل کے پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر احتجاج کیا یعنی کہ گزشتہ دور فلسطین کے حامی مظاہری اسرائیلی پارلیمنٹ کی چھت پر چڑھ گئے جہاں انہوں نے بینر لہ رہا ہے سیاہ کپڑوں میں ملبوس چار افراد تقریباً ایک گھنڈے تک اسرائیلی پارلیمنٹ کی چھت پر کھڑے رہے اور سیاہ بینر لہراتے رہے جن پر فلسطین کی ذاتی سے مت تعلق نارے تھے چار افراد تھے جو کہ جو آسٹریلوی جو پارلیمنٹ ہے اس کی چھت پر چڑھے اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا ناظرین اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو غزہ میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے بڑی سنگین صورتحال ہے جہاں ایک طرف فلسطین کے جہاں ایک طرف امریکہ نے جنگ بندی کے حوالے سے جو ایک مسفدہ پیش کیا تھا قرارداد میں منظور کر لی گئی تھی جنگ بندی کے حوالے سے گورو فکر ہو رہا ہے تو دوسری طرف اسرائیل نے اس اسی ہزار ٹن جو بارود ہے وہ برسایا فلسطینیوں پر ان کو شہید کیا ہے اور ان کے جسموں کے جو چیتھڑے ہیں وہ بکھر گئے ہیں اور اس وقت بتاتا چلو تو ساسی ہزار سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں یعنی کہ اسی ہزار ٹن یہ بارود استعمال کیا گیا جس میں پینتیس ہزار ٹن بارود جو ہے وہ رفع کراسنگ پر استعمال کیا گیا اسرائیل کی جانب سے اور فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے حماس کے ٹھکانوں کو پکڑنے کے لیے سارے معامل کیا جا رہے لیکن حماس جو سرنگے بناتا ہے اس کو وہاں پر تباہ کر دیتا ہے جس سے اسرائیلی فوجی جو ہے ان کو نشان عبرت بنائی جاتا ہے ان کو جہنم واصل کر دیا جاتا ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی جو خبر تھی دوسو اکتروہ دن ہے اور جنگ یعنی کہ دوسو اکتروہ دن داخل ہو چکی ہے اور حماس کی جانب سے جو ہے مضاہمت کی جاری ہے حماس کی جانب سے اسرائیلی فوجوں کو نشانہ بنایا جاری ہے ٹینکوں کو نشانہ بنایا جاری ہے جہاں ایک طرف حماس جو ہے وہ بڑی پیش رفت کر رہا ہے تو دوسری طرف حزباللہ ہے حزباللہ کی جانے سے بڑے حملے کیا جا رہے ہیں ابھی ریسنل لی اگر دیکھا جائے تو دو سو سے زیادہ راکڈ اسرائیلی شہروں پر فوجی ٹکانوں پر جو ہے وہ داگے گئے اور یہاں ایک طرف یہ معاملہ چل رہے ہیں تو دوسری طرف یمن کے حسی وہ بڑی پیش رفت کر رہے ہیں اور ریڈ سی پر اس وقت انہوں نے اپنا جو حکمرانیہ وہ قائم کی ہوئی ہے اور جہاں جو بھی تیارہ گزرتا ہے چاہے تجارتی سازو سمان سے لے سو جنگی سازو سمان سے لے سو جو اسرائیل کی جانب جاتا ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس طرح کے امریکن ائر کرافٹ کیریئر تباہ کیے گئے اور پھر جو یمن ان کی جانب سے اسرائیل کی بندرگاہ اس کو بھی نشانہ بنایا گیا اسرائیلی بندرگاہ جو ہے اس کو ہائفہ بندرگاہ اس کو تباہ کیا گیا اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑی پیش رفت ہے جو کہ دو سو اکتر دن ہونے کے باوجود بھی ان کی جانب سے کی جاری ہے جہاں ایک طرف ایران میں ابھی الیکشن ہو رہے ہیں ایران ابھی الیکشن میں مصروف ہے اور دوسرا جو مرلہ ہے وہ جمعہ کو ہوگا جس میں دو میدوار ہے ان کے درمیان فیصلہ ہونا ہے کیونکہ ایران میں جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے وہ پچاس پرسنٹ ہونا چاہیے لیکن جو پچھلا ہم نے دیکھا کہ 28 جون کو جو انتخابات ہوئے تو اس میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ اکتالیس پرسنٹ نکلا اب دوبارہ جو ایک رنر اپ ہیں اور دوسرے جو اس میں ایران کے امیدوار ہیں جنہوں نے یہ مقابلہ جیتا تھا پریزیڈنٹ کا اب ان کے درمیان یہ دوبارہ جو انتخابات ہوں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ ایران کا جو صدر ہے وہ کون بنے جا رہا ہے ایران کی پالیسیوں کو کون لے کر چلے گا خارجہ پالیسیز ہو اندرونی معاملات ہو بیرونی معاملات ہو اس کے علاوہ غزہ کے سے جو معاملات ہے اور اس کے علاوہ جو ایران کا جو سٹریٹ جواب ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ ایران کس طرح اپنی مزید آگے پالیسیوں کو لے کر چلتا ہے بہرحال جی یہ فیصلہ ہوگا جمعہ کے دن یہ اب تک کی تمام تر اپ ڈیٹ تھی ویڈیو کیسے لے گی رائے کے زار کمن سیکشن میں کی جائے گا جاتی جیجے گا لینے کبان